موسیقی اللہ سب کی ماں کو سلامت رکھیں اور میری ماں کو بھی میرے سر پر سلامت رکھیں آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی ڈیلی روٹین شیئر کروں گی اپنے بی بی کے ساتھ جو میری ڈیلی کی روٹین ہوتی ہے ایسا ہے تو افتار تو ایک مدر ہونا جو ہے وہ ایک پل ٹائم جوب ہے جس میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی ہے کوئی آف ڈیز نہیں ہے کوئی اس میں آف ڈیز نہیں ہے اور تو بھی ہے جیسی بھی ہو آپ کو یہ ڈیوٹی جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری ویلوگز کیسے لگ رہے ہیں اور چینل پر اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو ایک ٹائم تھا جب میں ایک بار ٹریول کر رہی تھی تو مجھے نہ کسی نے کہا تھا کہ جو بچے پیدا کرنا ہے وہ آسان ہے لیکن ان کو پالنا بہت مشکل ہے لیکن مجھے لگتا تھا کہ بچے پیدا کرنا مشکل ہے ان کو پالنا بہت آسان ہے لیکن اب مجھے فیل ہو رہا ہے کہ دونوں کام ہی بہت زیادہ مشکل ہیں لیکن آہستہ آہستہ جو ہے ہماری روٹین سیٹ ہو رہی ہے الحمدللہ تو بیبی کی بھی ہم روٹین سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ روی نہیں کیونکہ بیبی جو ہے بہت چھوٹا ہے اور بہت زیادہ روتا ہے تو کبھی ہم رہا بھی جاتے ہیں کہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں روی جا رہا ہے تو کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں لیکن پھر ہم ممہ سے ڈسکس کرتے ہیں تو ممہ کہتے ہیں نورمل ہے بچے اتنا روتے ہیں لیکن کبھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ یہ رونے لگ جاتا ہے پھر ہمم مبتا ہم کو کوشش کرتے ہیں ہم ممہ بتاتی ہیں یہ کرو یہ کرو تو تھوڑا بی conee جو ہے وہ اس کا رونا کام ہو جاتا ہے تو چلیے آپ کے ساتھ اپنی جو ڈیلی روٹین ہے وہ میں شیئر کرتی ہوں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہماری سہری سہری میں میں بناتی ہوں اوملیٹ یہ اپنے ہزبن کے لیے اور یہ اپنے لیے اور اپنے لیے ایک میں شام اکبہ فرائی کرتی ہوں ساتھ میں ہوتا ہے دہی اور چائے اور اپنے لیے میں بناتی ہوں روٹی اور ہزبن کے لیے پراتھا اور آج ایسا پہلی بارو ہے کہ کاکا جو ہے وہ بھی سہر ہے ورنہ یہ سہری میں جاگ جاتا ہے تو ہزبنٹ اس کو فیٹر بلاتے ہیں میں تب تک سہری بناتی ہوں پھر ہم باری باری سہری کرتے ہیں لیکن آج اپنے سہر ہے تو پھر ہم سہری جو ہے وہ ایک ساتھ کر لیتے ہیں تو اب ہم کرتے ہیں سہری پھر ملتے ہیں آپ سے سہری کے بعد یہاں پہ میں نماز پڑھ رہی ہوں اور نماز ابھی تک میں چیئر پہ بڑھتی ہوں کیونکہ ابھی طرح میری جو سٹچیز ہیں پوری طرح سے ہیل رہی ہوئے ہیں تو جب اگر میں نیچے پڑھوں جائے نماز پہ تو پھر میرے تھوڑی کچ پڑھتی ہے جس کے وجہ سے مجھے پین ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس لیے میں بھی تھوڑی کیئر کر رہی ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ قرآن پاک پڑھتی ہوں تو ہر رمضان میں میں ماشاءاللہ سے دو ستین قرآن پاک کمپلیٹ کر لیتی تھی لیکن اس بار جو ہے اتنا ٹائم نہیں مل رہا تو جتنا پڑھا جا رہا ہے اتنا پڑھوں گی میں انشاءاللہ ایک تو کمپلیٹ کروں گے ضرور اور یہاں پہ بی بی کو ریڈی کر آ رہی ہیں اس کے بعد اس کے بابا اس کا فوٹو شوٹ کریں گے کیونکہ اس کے بابا کو فوٹو شوٹ کے لیے اور کوئی کام نہیں ہے جب بھی بی بی کو ریڈی کرتے ہیں اس کے بعد اس کا فوٹو شوٹ ضرور ہوتا ہے کسی بھی فروٹ کے ساتھ یا کسی ویجیٹیبل کے ساتھ تو زہر کی نماز پڑھ کے اس کو میں نے فیڈ کروایا اور اس دوران میں جو ہے نا اس کا یہاں سے ماتھا جو ہے وہ دباتی رہتی ہوں دا کہ اس کا ماتھا تھوڑا بیٹھ جائے اور یہاں سے بھی تھوڑا سا اس کا مساج کرتی ہوں اب ہم تو کوشش کر رہے ہیں جو بھی ہم سے ہو سکرہ بڑا ہوئے گجب تو تب دیکھیں گے کہ ہمارے یہ ٹوٹ کے جو ہیں وہ کام آئی ہیں یا نہیں تو اب یہ سو گیا ہے ہم اس کو لٹا ہوں گی اور تھوڑی دن میں کوئی بھی ریسٹ کر لوں گی چلو ہمیں آپ نے کر رہو اور ماما بھی تھوڑا ریسٹ کر لیں ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ ایتھنا پارا گو گئی ہے بی بی جو ہے وہ جا گیا تھا اس کو ہم نے فیڈر پلایا اور اس نے سارا فیڈر جو ہے وہ اُلڑ دیا ہے بی بی یہ آپ نے کیا کیا ہے موتے نہیں ہونا آپ نے ہاں ہیلتی کیسی ہوگے آپ سارا فیڈر آپ بائی نکال دیتے ہو ڈاکٹر کے پاس لے جائے آپ کو ہاں خسdaughter شش واش especially کھک چک 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 کھ waters ٹھڑی کھیلیں کر لوں گا بی بی اب ڈاکٹر کیبا ڈاکھ آخ 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 سارا بی آخ آخ خس bounds برہ افتاری بھی ب원이 آر آخ آronic پورا گوگو چلو بی کلپ کرو دیکھو سرا اتنا آواز زور بچہ نبی آپ کی زندگی میں کھیلیا ہے یا نہیں اسلان اے فیو مومنٹس لیٹر یہاں پہ میں بنا رہی ہوں کریمی فروٹ چاتھ تو یہ میں نے فروٹس کٹ لیا ہے اس میں میں دو ٹی بلکون سگر ایڈ کروں گی اور اس میں حسبی ضرورت جو ہے وہ ہم کریم ایڈ کریں گے فروٹ صاحب اپنی مرضی کے ایڈ کر لیجئے گا تو ویسے تو مجھے کریم چارڈ ہی پسند نہیں ہے لیکن آج میرے حسبین نے کہا کہ آج میں نے کریم چارڈ ہی کھانی ہے تو ان کے لیے میں بنا رہی ہوں تو میں جیسے افتاری میں جو ہے وہ نہ دو اتنی زیادہ فرائی سے کھاتی ہوں اور نہ ہی سرا کی فروٹ میں ویسے کھا لیتی ہوں لیکن ایسے کریم بغیرہ والی اس طرح کی جو ہے بھی چیزیں وہ نہیں کھاتی میں پروپر کھانا کھاتی ہوں کیونکہ میں نے بیبی کو فیڈ کروانا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اور اس کی ریسپی جو ہے یہ ہمارے چینل پر مجھوود ہے اگر آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں پینکی فروٹ چارڈ کے نیم سے آپ کو مل جائے آپ اگر سرچ کریں گے تو یہ فروٹ چارڈ جو ہے وہ ریڈی ہو گئی اب میں تھوڑی سی اس میں شوکیاں ماروں گی تو اس کو جو ہے میں بلیک پلیٹ میں سرپ کروں گی اپنے حجبن کو کیونکہ بلیک پلیٹ میں جو وائٹ چیز ہوتی ہے نا جو بھی ڈیش ہوتی ہے وہ اچھی لگتی ہے اور یہ ہو گئی ہے سٹرابری کی وجہ سے تھوڑی پینک پینک آپ کو لگ رہی ہوگی دو ہی ہم لوگ ہیں گرمی بندے اور یہ ایک بندے کے لیے اناف ہے تو یہ تھوڑی اوپر سے اور ہم اس کو گارنش کر دیتے ہیں تاکہ اچھا سا کلر لگی اس کا کیمرے میں تھوڑا اپٹائزنگ سی لگے اور دوسری طرح میں بنا ہوں گی پکوڑے تو یہاں پہ بن رہے ہیں آلو کے چپس والے پکوڑے یہ میں ہیلوین کو بہت پساند ہے ان کی لیے میں بناتے ہوں تو یہ میں بنا رہی ہوں سرسوں کے عوض میں تاکہ تھوڑے ہیلوی رہیں تو وہ رمزان ہے پرائچیزیں کھائیں لیتی ہیں تھوڑا ہیلوی وے میں بنا کر کھائیں ان کو یہاں افتاری کے بعد سونہ گوگو اپنے بابا کی گودھ میں لیٹھ کے فیڈر پی رہا ہے کیونکہ ہم نے ٹرن رکھی ہوئی ہے ایک بار میں اس کو فیڈ کرواؤں گی اور ایک بار اس کے بابا کروائیں گے تو ابھی اس کے بابا کی ٹرن تھی تو ان کی گودھ میں بیٹھ کے یہ سونہ گوگو دودو پی رہا ہے دودو پیئیں گے ہم تو دودو پیئیں گے بابا کی گودھ میں بیٹھ کے دودو پیئیں گے گوگو 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 اندر کرو گالوں میں نہ جمع رکھا کرو تو یہ ہم اس کو رات ٹائم میں ڈیلے ڈالے اور کوٹن کے نائٹ سوٹ اس کو پنا دیتے ہیں تاکہ یہ ایزی رہے کیونکہ یہ بہت ہریٹیٹ ہوتا ہے جو فلیس والے ہیں تھوڑے موٹے کپڑے ہیں تو یہ میں اس کو کوٹن کے کپڑے پینا دیں گوگو اور گوگو جو ہے نا ہار ویڈیو میں گوگو نے رونا ضرور ہوتا ہے تو یہاں پہ بی بی ہمارا جو ہے وہ سو گیا ہے اور ہم بھی نماز پڑھ کے اب ریسٹ کریں گے تو یہ تھی میری بی بی کے ساتھ ڈیلی روٹین یہ جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا یہ جو ڈیلی کی روٹین ہے اس کا ٹین پرسنٹ بھی نہیں ہے تو اتنے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں نا ڈیلی کے بی بی کے بھی اپنے بھی گھر کے بھی تو جو ہوتا ہے نا ایک مدر اس کو نہ بڑھتا ہے اس کے دو نہیں بلکہ اس کے مجھے لگتا ہے دس سے بھی بارہ ہاتھ ہوتے ہیں کہ ادھر بھی یہ بھی کام کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے گھر کے بھی کرنا ہے بی بی کے بھی کرنا ہے حزبن کے بھی کرنا ہے اپنے بھی کرنا ہے دیکھنا ہے باقی سارے گھر کو میں حز کرنا ہے تو ماں کی حضبت کو سلام ہے ہم جو ہے جب تک خود ماں نہیں بنتے تو تب تک ہمیں اپنی جو مدر ہے اس کی اس کا حساس نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس نے ہمارے لئے کیا 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 ہے تو ایسے ہم اس کو کبھی کبھی بول دیتے ہیں کہ ماں نہیں آپ کو تو کچھ نہیں پتا ہے تو ایسے اپنی ماں کی قدر کیا کریں جن کی حیات ہیں تو ان کی قدر کریں بہت زیادہ ان کو پیار کریں اور جن کی نہیں ہے تو اللہ ان کو عالی مقام اتا کرے تو جو کہتے ہیں نا کہ جنت ماں کے قدموں تلی ہیں وہ اہم ہی نہیں کہتے ہیں تو ماں جو ہے وہ بہت سٹرگل کرتی ہے جب تک آپ بھدھ مانی بنتے ہیں نا آپ کو اپنی ماں کی جتنی بھی اس نے آپ کیلئے سٹرگل کی ہوتی ہے قربانیاں دی ہوتی ہیں نا اس کا احساس نہیں ہوتا ہے تو اپنی ماں کی قدر کریں اللہ سب کی ماں کو سلامت رکھیں اور میری ماں کو بھی میرے سر پر سلامت رکھیں آمین تو میں آپ سے ملوں گی آپ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک ٹیک کیا اور اللہ حافظ